بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر غلام عباس آج ہم اس ایک صحت من انسان کی شگر لیول پر بات کریں گے کہ ایک صحت من انسان کی شگر لیول کتنا ہونا چاہیے اگر ایک صحت من آدمی ہے تو اس کا شگر لیول فاسٹنگ کا جو ہے بلو ہنڈرڈ ہونا چاہیے تو اگر ہنڈ بلو ہنڈرڈ ہے تو ان کی شگر نارمل ہے اگر وہ شگر وان ٹونٹی وان ٹونٹی سکس آ رہی ہے فاسٹنگ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پری ڈیابیٹک جو ان کی فیز ہے اس میں داخل ہو چکے ہیں اب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈیلی بیسز پر ایکسرسائز کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو شگر کو بڑھاتی ہیں ان سے آوائیڈ کریں اور ہیلڈی ڈائیڈ لیں تو اس طرح کرنے سے وہ شخص جو ہے ڈیابیٹیز میں داخل ہونے سے بچ جائے گا ڈیابیٹنگ پیشنٹ ہونے سے بچ جائے گا اور اس کا پری ڈیابیٹک فیز جو ہے وہ بھی ریورس ہو سکتے ہیں اگر وہ محنت کریں اس کے ساتھ جس نے ایک ایچ بی ایون سی کے ایک ٹیسٹ ہے جو اکثر ڈاکٹر حضرات لکھتے ہیں تو اس ٹیسٹ میں کیا پتہ چلتا ہے پریویس لاسٹ 3 منت کی ایک ڈیٹیل آتی ہے کہ ان کے شگر لیول کتنا رہا اگر 5.6 ہے 5.5 ہے وہ شگر لیول ایچ بی ایون سی ٹیسٹ میں تو اٹمینز وہ ایک نارمل شخص ہیں ان کی شگر جو ہے وہ ڈیابیٹک نہیں ہے اور پری ڈیابیٹک میں نہیں ہے اگر وہ لیول 5.7 5.8 کراس کر کے 6.5 کے لیمٹ تک جا رہا ہے تو اٹمینز کہ وہ پری ڈیابیٹک کنڈیشن میں پہنچ چکے ہیں اب ان کو ساری احتیاط کرنی ہے جو ایک شگر کا مریض کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی کرنی ہے تاکہ وہ ڈیابیٹک کلب میں داخل نہ ہو سکیں تاکہ وہ ایک ڈیابیٹک پیشنٹ نہ بنیں اس کے ساتھ ساتھ رینڈم کے لیے بھی اکثر ڈاکٹر حضرات کے آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھیوں گی رینڈم کی ویسے تو لیمٹ 180 190 کی زمانے میں 200 بھی تھی اب آپ جب رینڈم ٹیسٹ کرواتے ہیں اگر بلوو 140 ہے تو کہ آپ نارمل ہیں آپ پری ڈیابیٹک کنڈیشن بھی نہیں ہے آپ کو ڈیابیٹیز بھی نہیں ہے اگر 140 کراس کرتی ہے یہ چلی آتی ہے 199 تک تو آپ پری ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچیں جو شگر کو بڑھاتی ہیں وہ تمام چیزیں استعمال کریں جس سے آپ کا شگر لیول نارمل رہ سکتا ہے تو اس طرح آپ پری ڈیابیٹک فیز سے ریورس ہو سکتے ہیں اور اپنی لائف اچھی گزار سکتے ہیں اگر آپ نے احتیاط نہ کیا تو پھر آپ ایک ڈیابیٹک پیشنٹ بن سکتے ہیں جس کے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیابیٹک کے کتنے خطرناک نقصانات ہیں کیڈنی فیلئر کا وہ باعث بنتی ہے ہارٹ فیلئر کا وہ باعث بنتی ہے اس کے ساتھ فیٹی لیور کے 99% چانسز جو ہیں ڈیابیٹک پیشنٹس کو ہوتے ہیں جو بعض میں لیور سیروسز میں کنورٹ ہو کے اور آپ کے لیجیگر خراب ہو سکتا ہے تو اس طرح ڈیابیٹک کے بہت بڑے نقصانات ہیں اگر شگر لیول اتنا ہے جتنا میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ اس سے نارمل لیول سے زیادہ چلا گیا ہے کہ پری ڈیابیٹک اور ڈیابیٹک آپ کنڈیشن میں آ چکے ہیں تو ان تمام چیزوں سے آوائیڈ کریں اور جن سے شگر بڑھتی ہے اور وہ تمام چیز استعمال کریں اور جن سے شگر نارمل لیتی ہے ساتھ ایکرسائز کریں ساتھ اپنے قریبی ڈاکٹر سے کنسلٹنٹ سے رجوع کریں اور ایک پراپر چارٹ بنوا کے جسے ہم گزائی چارٹ کہتے ہیں فوڈ چارٹ کہتے ہیں ڈاکٹر کی دہت مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ